نئی صبح آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدی روز نامہ جنگ سے کولم پیش ہے خودارہ بس کرو کولم نگار ہے مظہر برناس اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org درویش کی رو برو بیٹھ کے تو عزیزم نئی ملہ تور نے بات چھیڑی حالات کی گردش کا تذکرہ کیا پھر میں نے بھی ملکی حالات پر بہت کچھ کہہ دیا یہ باتیں سن کر درویش جلال میں آ گیا اور کہنے لگا حکمران یہ بات نہیں سمجھتے وہ دین کے سبق سے بہت دور ہیں انہیں ریایہ اور حاکم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں یہ لوگ واقف ہی نہیں ہیں کہ ریایہ پر حکومت کرنے والوں کو کیا کچھ کرنا چاہیے حاکم کی ریایہ سے متعلق کیا سوچ ہونی چاہیے میں اس کی وضاحت کے لیے صرف یہ عرض کرتا ہوں مولانا جلال الدین رومی کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کا ہمسفر بننا چاہتا ہوں مولانا نے اس کی خواہش کے بعد فرمایا اگر آپ ہمسفر بننا چاہتے ہیں تو پھر ہم دونوں میں سے ایک حاکم ہوگا اور دوسرا ریایہ اب آپ خود فیصلہ کر لیں یہ سن کر وہ شخص بولا مولانا آپ حاکم ہوں گے اور میں ریایا سفر شروع ہوا تو مولانا نے کھانے پینے میں اس شخص کا خیال کرنا شروع کر دیا جب کھانا کم ہوتا تو مولانا پہلے اس شخص کو کھلاتے اور خود بعد میں کھاتے پھر ایک دن ایسا آیا کہ تیز بارش ہو رہی تھی کمبل ایک تھا مولانا نے وہ کمبل اس شخص کو دے دیا کمبل سے اسے ڈھانک دیا اور خود بارش میں بھیگتے رہے مولانا کے اس عمل پر وہ شخص حیران ہوا اور مولانا سے کہنے لگا یہ آپ نے کیا کیا مولانا نے فرمایا دین حاکم کو اسی کا حکم دیتا ہے دین تو یہی کہتا ہے کہ ریایہ میں سے کوئی بھوکا نہ سوئے حاکم خود بارش میں بھیگ جائے اور اپنی ریایہ کو کمبل سے ڈھان دے بس دین کا حاکم اور ریایہ کا تصور یہی ہے دین تو یہ نہیں کہتا کہ حاکم گرم کمبل اوڑ کر سوئے اور اس کی ریایہ یعنی لوگ بھوکے رہے واپسی پر دین کے حاکم کے لیے احکامات پر سوچتا رہا اور پھر اپنے پیارے پاکستان کے بارے میں سوچتا رہا کہ یہاں کے حکمران تو دین کے تصور حاکمیت سے بہت دور ہیں یہاں تو برسوں سے ظلم کا راج ہے یہاں لوگ روٹی کو ترستے رہے لائنوں میں لگے اور پھر مٹ گئے یہاں لوگ چھت کو ترستے رہے یہاں حالات اتنے تنگ کر دیے گئے اتزار کرتے کرتے موت کے موں میں چلے گئے ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کراچی سے ایک دلخراش واقعہ سننے کو ملا یہ واقعہ ہمارے حکمرانوں کا چہرہ بے نقاب کرتا ہے کراچی سے ڈاکٹر وسیم آفندی بتاتے ہیں چند دن پہلے میرے پاس ایک ایسے نوجوان کو لائے گیا جس کے سر پر گولی لگی تھی خون بہت زیادہ بہ چکا تھا بگر نوجوان ابھی تک خوش و حواس میں تھا مجھے دیکھتے ہی نوجوان مجھ سے التجا کرنے لگا ڈاکٹر صاحب میری موت کی خبر میرے گھر والوں کو نہ دینا وہ ہاتھ جوڑ کر یہ بات کہہ رہا تھا میں بطور ڈاکٹر اسے بچانے کے لئے پر امید تھا اور وہ یقینی موت دیکھ کر ایسی باتیں کر رہا تھا خیر اسے آپریشن تھیٹر لے جایا گیا اسے بے ہوش کرنے کے لئے انجیکشن لگایا گیا میں اس کی کہانی بھی سنتا رہا وہ کہانی سناتے سناتے بے ہوش ہو گیا اسی بے ہوشی میں اس کی موت ہو گئی مگر اس کی موت نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے کیونکہ وہ لڑکا مجھے کہہ رہا تھا کہ میری موت کی خبر میرے گھر والوں کو نہ دینا بلکہ میری لاش ایدھی سینٹر یا چھیپا کے حوالے کر دینا میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرے والد فوت ہو چکے ہیں میری تین چھوٹی بہنیں ہیں جنہوں نے پچھلے دو دن سے کچھ نہیں کھایا مجھے آج دو دن بعد مزدوری ملی میں دہاڑی لگا کر گھر جا رہا تھا کہ راستے میں ڈاکو نے مجھے لوٹنے کی کوشش کی میرے پاس صرف آج کی دہاڑی کے تیرہ سو روپے اور یہ پرانا سا موبائل تھا اگر بات صرف میری ہوتی تو میں تیرہ سو روپے ڈاکو کو دے دیتا موبائل بھی دے دیتا مگر مجھے فکر یہ تھی کہ میرے گھر میں دو روز سے میری بہنیں بھوکی ہیں وہ روٹی کے انتظار میں میری راہ دیکھ رہی ہیں یہ پیسے ڈاکو لے گئے تو میری بہنیں کیا کھائیں گی میں نے یہ سوچ کر مضاحمت شروع کی کہ یہ تو کسی اور کو بھی لوٹ لیں گے مگر ان ظالموں نے محض تیرہ سو روپے کے لیے میرے سر پر گولی مار دی مجھے پتا ہے میں مر جاؤں گا میری موت کم میرے گھر والوں کو نہ بتانا وہ میرے کفن اور میری قبر کے لیے پیسے کہاں سے لائیں گے بس میری لاش ایدھی یا چھیپا کے حوالے کر دینا وہ مجھے کفن پہنا کر دفن کر دیں گے نوجوان نے اسی حالت میں جیب میں ہاتھ ڈالا تیرہ سو روپے اور موبائل میرے ہاتھ پر رکھا گھر کا ایڈریس بتایا اور کہا کہ یہ میرے گھر پہنچا دینا پیسوں سے وہ روٹی کھا لیں گی موبائل بیچ کر میری چھوٹی بہن نئی جوتی خرید لے گی اگر میری والدہ کا حوصلہ بلند دیکھو تو پھر میری موت کا بتا دینا ورنہ کہنا کہ آپ کا بیٹا مزدوری کے لیے کسی دوسرے شہر چلا گیا ہے یہ کہتے کہتے وہ غنودگی میں چلا گیا اور وہیں اس کی موت ہو گئی میں تب سے سوچ رہا ہوں کہ ہم پر پتھروں کی بارش ابھی تک کیوں نہیں ہوئی حالات سے آگاہی کے لیے یہ ایک واقعہ ہی کافی ہے حکوران دین کے تصور حاکمیت سے کہیں دور جا بسیں فیصلے کرنے والو بس کرو ایک شخص کو ٹھکانے لگاتے لگاتے کیوں ملک کو برباد کر رہے ہو کیوں اپنا باغ اجار رہے ہو کیوں دھرتی پر ظلم کر رہے ہو اگر درست فیصلے نہ ہوئے تو پھر کراچی جیسے واقعات پھیلتے جائیں گے ابھی وقت ہے سوچ لو جوم حساب کو سخت پکڑ ہونی ہے بقول اقبال رحمت اللہ علیہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی